آؤ مدینہ چلو بارگاہ مصطفیٰ کو دیکھو اپنے بھی نبی کی تاریخ کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَاَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَاَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِنِّ سَا خُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْ قُلْ عَيْبِنِ کا انہ کا قد خُلِقْتَ کَمَا تَشَا آشق نے ادھر پکارا قلندر نے پریلی میں بیٹھ کے ترجمہ آسان زبان میں کر دیا اور کہہ دیا اللہ کی سر تابہ دمشان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عصمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ جشنِ غوثِ آزم حضرتِ اللہ مقاریم قیاس برکاتی صاحب کی ملا کیا بات ہے تاری صاحب اچھا وہ تو اپنوں کی بات نہیں ہی صحابیِ رسول تو تاریخ تاریخ نہیں ہی ہر عاشق نے حضور کی اپنے انداز میں تاریخ اپنے اندازیں سب نے حضور کے قصیدے پڑے مگر یہ تو اپنوں کی بات ہو گئی یہ تو غلاموں کی بات ہو گئی تاجدار اہل سنت امام اشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یہ تو اپنوں کی بات ہے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ اپنوں کی بات مگر دیکھو ان کو کلمہ نہیں پہا مصطفیٰ مصطفیٰ مگر بجنور کی سرزمین سے کار ایک جو ہے حقیقت بیان کی گئی ہے غیر مسلم اشوک کمار صاحب کہنے لگا ذکرِ رسول جب سے ہے میری زبان پر مصطفیٰ اشوک کمار صاحب ذکرِ رسول جب سے ہے میری زبان پر رحمت پرس رہی ہے میرے خانتان پر ایک اور نجی بابات سے غیر مسلم مگر دیکھو کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں مسلمان تو نہیں ہندو ہوں مگر تیرے محبوب کی عظمتوں سے باگا مہندر سے کہنے لگا اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے بولو سبحان اللہ مدینہ دکھائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے مدینہ دکھائی دے میں خیال کروں مدینہ نظر آ جائے اے لوگو یہی تو محبت کی بات ہے یہی تو محبت ہوتی ہے اچھا غیر مسلم ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے بھی افراد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت اطافتا ہوا ایک دلو رام کوسری تھا تھا ہندو مگر عزور سے محبت کرتا تھا مگر جانتے ہو ایک دن زندگی میں ایسا آیا کہ یہ بیمار پڑ گیا جب بیمار پڑ گیا طبیعت علیل ہو گئی تو دلو رام کو سریری کمرے میں بستر پر پڑا چمچ سے موں میں پانی ڈالا جا رہا ہے لوگ ملنے آ رہے ہیں آ کر کہہ رہے ہیں بڑے اچھے آدمی تھے بڑے بھلے آدمی تھے مگر اچانک دلو رام کو سری کو نجانے کیا ہوا زندگی بھر کبھی کسی سے بتمیز نہیں بولا کسی کے ساتھ کبھی کوئی جھگڑا نہیں کیا مگر اچانک کیا ہوا کس طرح مرگ پڑا تھا کہ جلال آ گیا لوگوں سے بولا جلدی کمرے سے نکل جاؤ بھاگو جلدی دفع ہو جاؤ سب کو اس نے نکلو جلدی نکلو باہر کوئی میرے چلیب نہیں لوگ کہنے لگے ساری زندگی اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا مرتے وقت کیا ہو گیا اب اسے مرتے وقت کیا ہو گیا کتنی بتمیزی کر رہا ہے کسی کو آنے نہیں دے رہا ہم تو اسے بیمار تھا اسی لیے دیکھنے آئے تھے اس کی آیانت کرنے آئے تھے نہ جانے کیا ہو گیا مگر دلو رام کو سرینے کا نکل جاؤ نکل جاؤ سب کو باہر نکال دیا سب کو باہر نکالا تو کسی نے اس سے معلوم کیا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے کہا دلو رام تجھے کیا ہو گیا تو نے کبھی کسی زبت پمیزی نہیں کی ہمیشہ سب کے ساتھ میں اچھے خلاق کا مظاہرہ کیا آج کیا ہوا کہ تُو پر تمیزی پہ آمادہ ہو گیا کہنے لگا دنیا مجھے پر تمیز سمجھتی ہے تو اس مجھے فرق نہیں پڑتا میں نے جو سب کو باہر نکالا ہے اس کی ایک وجہ ہے کا وجہ کیا ہے کہنے لگا میں نے ابھی ابھی جب آنکھی بند تھی تو خواب دیکھا اور مجھے خواب میں پتا لگا جن کی میں زیدگی بر تاریم و توسیر کرتا رہا آج وہ میرے اس کچھے مکان میں میری کٹیا میں آنے والے ہیں انہوں نے مجھے اپنا پیغام بھیج دیا اے دلو رام تو ہماری بات کیا کرتا تھا ایسے ہی نہیں مرنے دیا جائے گا بلکہ محبوبِ خدا آئیں گے پہلے تجھے کلمہ پڑھائیں گے اور جرگت کا حقدار بنائیں گے نارِ تقبیر نارِ رسالہ احساناتِ مصطفیٰ خواہشِ دیدارِ مصطفیٰ فزائلِ شہرِ رسول حریصہ بابا سبحان اللہ عشق ہونا چاہیے حضور تشریف لاتے ہیں جب دلو رام کے مکان میں حضور آسکتے ہیں تو پھر مسلمان تیرے مکان میں حضور کیوں نہیں آسکتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ہم دعا بھی کریں اور صرف اتنے ہی نہیں کہتے سنا ہے بلکہ ہم بات پھر آگے یہاں تک کہتے ہیں یہ تو سنا ہے ہم نے اس لیے کہا کہ ہم نے جو جو سنا اس لحاظ سے لیکن پھر آگے اس لحاظ سے کہتا ہے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ پکارنے والا ہونے چاہے زبان پاکیزہ ہونی چاہے حضور آتے بھی ہیں حضور بھولاتے بھی اچھا بھی آپ نے ناشریف شریفی تھی نا تاہیر بھائی کے انہوں نے شیر پڑھاتا کہ وہ ایسے کرنی جو ہے وہ یہ کہتے رہے اپنی ماں سے کہ مدینے کو جانے کوئی کہنا پھائے کہ مدینے کو جانے کو دل چاہتا ہے انہوں نے شیر پڑھا مجھے یاد ہوں لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ اپنی ماں سے کبھی کہنے ہی پائے کہ مدینے کو جانے کو جھی چاہتا ہے عشق کا ایک منظر ایک چاہتا ہے شائری میں کبھی اشاروں کے نائوں میں بات ہوتی ہے لیکن ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ ایک دن وہ بھی حضورتے ویسے کرنی کے زندگی میں آیا تھا جب آنکھوں میں آنسوں تھے سر آپہ الکی جاتے اور اپنی ماں سے گزارش کر رہے تھے گزارش کر رہے تھے یہ عاشق ہے عاشق عشق بڑی الگ چیز زرے کو آفتاب بنا دیتی یہ وہ شہر ہے مجنون سہراؤں میں پھرتا تھا دوڑتا تھا کسی نے مجنون سے کہا تھا مجنون کیا مولا ہے کیسے دوڑتا پھرتا ہے کہتا ہے لوگوں کو یہ عشق ہے میرا جو مجھے دوڑا رہا ہے یہ میری محبت ہے میرا عشق ہے جو مجھے دوڑا رہا ہے یہی مجنون ہے عام طور پر مجنون سے جانتے ہیں لیکن تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں ایک دن جناب قیس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض گزار ہوئے ہیں میرے مولا لوگ اپنے گھروں میں آرام سے رہتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہیں لیکن مولا میرے ساتھ یہ معاملہ میں سہراؤں میں دوڑتا پھرتا ہوں میں سہراؤں کی خات چھانتا ہوں عاشق نے جب بارگاہ رب زلجلال میں انتجا کی ہے تو پھر غیبی آواز آگئی خدرت کا اعلان ہو گیا ہے تمہیں لیلہ کی محبت بدوڑایا نہیں جا رہا ہے بلکہ یاد رکھو تمہارا یہ دور میں خاک چھانا لیلہ کی محبت میں نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کی محبت میں ہے اپنے پروردگار کی محبت میں ہے اے قیس تم محبت کی اس منزل پہ پہنچ گئے تم نے لیلہ کی آنکھوں میں دیکھا تمہیں رب کے چلوے نظر آگئے محبت لفظو مانا میں کبھی لائی نہیں جاتا یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا عشق سنت ہے خدا کی عشق میرہ سے ازل عشق کا بانی مبانی لائی مطولم یزل عشق تنہائی پسند از روز اول تا عبد عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یلد عشق نے چاہا کہ اب ہو دن لگی کا بند و بس عشق کی تحریک پر پر پا ہوا یوں میں اللہ عشق آدم کا حوالہ عشق ہوا کا وجود عشق ہی ہر ہست و بودھو بائی سے ہر ہست و بودھ عشق نے پیدا کیا حابی علمی بیمان روح عشق نے ہیا کٹا لانو اسے طوفان نو عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ عشق نے دعود کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزن دے خلیل نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت تعلیماتِ مسلقِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مقاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ قریصہ بہت اچھے ہیں اچھا اکرام بھائی نکیر صاحب اگر عشق کا مفہوم کسی حد تک میں پیش کر سکوں یا آگے کے دو چار مصروں میں تو دعا چاہتا ہوں بھا صاحب صاحب عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزن دے خلیل عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگلی لیڑیاں عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگلی لیڑیاں عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں عشق نے فراؤن کے دربار میں کلمہ پڑھا عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے کیا بات ہے سبان اللہ عشق دو ہی مصرے پڑھتا ہوں زحمت تمام سنیں عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگلی لیڑیاں عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں عشق نے فراؤن کے دربار میں کلمہ پڑھا عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا عشق میں وہ کون ہے تو پادشاہ آنے ولی عشق ہے یا تو حسد یا پھر حزین ابن علی نعرے تکبیر نعرے رسالہ مصرح کے عالی حضرت خریب جاس پرکاتی صاحب کملا عشق اللہ سبحان اللہ یہ عشق ہی تو تھا عاشق یمن کرن میں حضور مدینے میں مسجد میرے حضور حضور نے یوں اپنے سینے کے بٹن کھولے یہ سامنے آقا نے اپنے سینے کے یہ بٹن کھول لیے یمن کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے ہو گئے ہوا کے جھوکے آ رہے ہیں آقا سانسیں لمبی لمبی کھینچ رہے ہیں اس ہوا سے آقا کچھ محسوس کر رہے ہیں صحابہ نے آ کر ارس کے حضور ایسا پہلے کبھی دیکھا نہیں یا رسول اللہ جو آج دیکھا ہے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا یا رسول اللہ یہ سینے کے بٹن کھول کر یہ لمبی لمبی سانسیں کھیچنا کیا محسوس کر رہے ہیں آقا نے فرمایا سنو یہ جو ہوا آ رہی ہے یہ یمن سے آنے والی ہوا یہ کرن سے آنے والی ہوا یہ میرے عاشق کی خوشبو لارہی ہے وہ خوشبو ہے یہ جو خوشبو میرا دل خوش کر رہی ہے غلاموں سوچو تو ذرا عاشق یمن میں ہے اور اس کی خوشبو آقا مدینے میں محسوس کریں کیا یہ بیار کا رشتہ کتنا عجیب ہے عاشق یمن میں ہو آقا مدینے میں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور بریلی سے ہمیں عقیدے ملیں ہم یہاں سے فقاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام بریلی نے عقیدہ دیا میرے امام نے عقیدہ دیا دور و نزدیک کے سنے والے وہ کان یہ تمہارے میرے کان کتنی دور کی سنیں کتنی حد ہے کتنی رہنے میاں آپ کو یہاں سنانے کیلئے ہمیں مائک لگانا پڑتا ہے اس سے پتہ لگا کہ کچھ ہمارے گلی کی پاور کمزور ہے کچھ آپ کے کانوں کی پاور کمزور ہے جہاں سو دو سو لوگ بیٹھیں مائک لگانا پڑتا ہے تو مطلب کچھ کچھ قوت سماعت بھی کمزور ہے اور بسارت کا معاملہ بھی دیئی دونوں طرف سرپ سرپ اور ہم ٹھہرے آن انسان وہ تو میرے غوث آزم کی شان تھی بول دونا سبحانہ لی وہ تو میرے غوث آزم کی شان تھی ہم تقریر کریں پانچ سو لوگوں میں آواز لی جاتی غوث آزم تقریر کریں سبتر ہزار دار سامنے کوئی مائک نہیں ہے کوئی لوگ بھی کر نہیں ہے اور حال یہ ہے پہلے بندے کو جتنی آواز آتی ہے آخری بندے کو بھی کتنی ہی آواز پہنچتی ہے تو وہ ہے وہ ہے وہ ہے ہم ٹھہرے آن انسان مگر ایک بات سنو جب بغداد والے غوث کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم جا رہا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہن زمان کی جھولی ناشری پڑھنا خیر میرا کام بھی نہیں یہ مجھے آتی بھی نہیں یہ لوگ ہیں ناشری پڑھنے والے والے میں تو بس کام اپنا چلہ لیتا ہوں جب ان کے گدہ جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہن زمانہ کی جھولی مہتاج کا مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نارِ تقبیر نارِ رسالت جشنِ غوثِ عظم حضرتِ اللہمہ قریم کے آس برکاتی صاحب کی بلا ماشاءاللہ پاڑی صاحب بہت چیز بھانو ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ دور مزدیک کے سننے والے وطار کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں صلاح آشک کرم تڑپے آقا مدینے میں ملائزہ گرگر آقا آشک کی خوشبو بھی محسوس کر گرگر اور ہندوستانی ایک بات یہ بھی سن لو ساتھ ساتھ کہ یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان ہے حضور نے مدینے میں ہندوستان کی بھی خوشبو کو محسوس کیا تھا اور آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے اپنے غلاموں کی خوشبو آ رہی ہے ہندوستان میں قیامت پک پیدا ہونے والا ہر مسلمان کا بچہ اپنی قسمت پھناس کرے جس طرح سے آقا نے قرن میں بیٹھے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کیا اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے ہندوستان کے ہر شنی خوشعقیدہ غلام کی خوشبو کو اس کے ایمان کی خوشبو کو چودہ سو سال پہلے آقا نے مدینے میں محسوس کیا ہے حضور مدینے میں اچھا ہی در دیوانہ بھی تڑپتا ہے دیوانے کا دل بھی تڑپتا ہے آنکھوں میں آس ہوا دیوانہ بھی روتا ہے تڑپتا ہے مدینہ جانے کی خواہش بڑا بے قرار کرتی ہے جناب والا محبور راؤن سن آشک تڑپتا ہے آنسو بہاتا ہے روتا ہے آشک مصطفی کو یاد کرتا ہے تاجدار مدینہ کا دور پایا یوں تو سب دور میرے مصطفی کے یوں تو زمانہ سارا قیامت تک میرے مصطفی کا مگر بالخصوص وہ زمانہ جب میرے آقا حیاتِ ظاہری کے ساتھ زمین مرد دنیا میں مدینے میں عرب میں موجود ہے وہ زمانہ وہ دور آقا موجود ہے وہ دور وہ زمانہ حضرتِ خواجہ اویسے کرنی نے پایا وہ زمانہ تو پایا مگر عشق میں بڑا دل جلایا عشق کی بھڑی میں خود کو تپایا پھر اپنے آنکھ کو تراش کر ہیرہ بنایا حضرتِ خواجہ اویسے کرنی آقا کو یاد کرتے ہیں تڑپتے ہیں آنکھوں میں آسو آتے ہیں دل تو چاہتا ہے مدینہ چلے جائیں آقا کی بارگاہ میں مگر عزیزوں ماں کی خدمت جانی نہیں دیتی ماں کی محبت ماں کی ممتہ جانی نہیں دیتی کیونکہ ماں بیمار ہے مفنوج ہے اپنے ہاتھ سے ماں کھانی سکتی اپنے کام خود سے کرنی سکتی اور یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو اللہ نے قرآن میں حکم دیا والدین کے ساتھ اچھا سنوک کرو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَقَضَا رَبْكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِ عزانی تَعِنی حِسَانَا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا اللہ نے مزاج دے دیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو آقا نے مدینے میں اعلان کر دیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کا دل دکھانے والا حضور نے فرمایا جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ماں باپ کو ستانے والے کو جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی آقا نے فرمایا لاکھ پندے نے سجدے کیوں ہو لاکھ عبادتیں کیوں اگر اس نے ماں باپ کو ستایا اگر ماں باپ کو دل دکھایا آقا نے فرمایا کل میدان میں شرمے اللہ لالا اس کی عبادتوں کو اس کے سجدوں کو اس کے موں پہ مار دے گا وہ سجدے کسی کام میں نہیں آئے گے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ماں کے خدموں کے نیچے جنت باپ جنت کا دروازہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ پر زیادت کر رہے ہیں مار رہے ہیں ماں باپ برا بھلا بول رہے ہیں ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں کوئی بات بولتے ہیں ان کی بات بری لگتے ہیں نوجوان کو خاصتہ عورت وہ فوراں غصہ کرنے لگ جاتے ہیں اماں تُو جانتی کچھ نہیں ہے بولتی بہت ہے چھو بیٹھ ابو تم بولتے بہت ہے چھو بیٹھ جاؤ یہ ماں باپ کے ساتھ رویہ یہ بولنے کا طریقہ یاد رکھنا میرے حضور نے فرما دیا ہے تُس سے ساری دنیا راضی ہو اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تُس سے راضی نہیں ہو سکتا اللہ کا رسول راضی نہیں ہو سکتا ماں باپ مناؤ ماں باپ تو راضی کرو ان کی خدمت کرو اسلام سکھاتا ہے مات بھولنا ماں باپ کو مات بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مالکے مات بھولنا ماں باپ کو مات بھولنا ماں باپ کو لالچ میں مالکے لالچ میں مالکے ماں باپ جیسی ماں باپ جیسی دولت کو مانگو دعائے مومینوں ہو جائے گی قبول ہو جائے گی قبول مانگو دعائے مومینوں ہو جائے گی قبول ہو جائے گی قبول سر اپنا سر اپنا والدین کے قدموں میں ڈالکے قدموں میں ڈالکے مات بھولنا ماں باپ کو اسلام ماں باپ کی قدر کرنا سے کرتا ہے ماں باپ کی ذلزل کرتا ہے حضرت او ایسے کرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے جا نہیں پائے مگر روتے آنسو بہاتے یا رسول اللہ اکبار بھولا لیجی آقا کو انتظام ہو جائے حضور آنا تو بہت چاہتا ہوں مگر کیا کروں ماں کی خدمت نکلنے نہیں دیتے تاجدارِ مدی مناوالیِ کائنات مصطفیٰ جانِ رحمت کے پیارے دیوانوں ماں کی خدمت ہے جو ایسے کرنی کو جانی نہیں دیتے اچھا 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 پھر تو کوئی بات ہوں ہم ہو رہا ہوں ابھی تو کچھ نہیں چالیس پچاس چالیس پہتالی سالیٹ مجھے بولتا ہوں ابھی تو اتنے ہی اور بولیں گے بھائی 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 کیا بات سبحانہ عام طور پر چینل والے جلسوں میں آکے بس لگا کے اور ایسے بیٹھ جاتے ہیں مگر یہ چینل والے بڑے اچھے بچارے اللہ تعالیٰ ان کے چینلوں میں برکتیں عطا فرماتا سب باہر کے فرید پر سے ہیں اللہ تعالیٰ سلام بچارے سن رہے بہت اچھی طرح تو سنیں حضرت اوہ ایسے ترمی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں ایک دی زندگی کا ایسا آیا زندگی میں ایک دی کہ آنکھیں آشبار ہیں یاد مدینہ کی آ رہی ہے دل تڑپ رہا تاجدار مدینہ مناوالی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ رہی ہے آشب تڑپ رہا ہے حضرت اوہ ایسے کرنی کی آنکھوں میں آسو اے ماں کے قریب آئے ماں کے پیر دبانے لگے ماں کی خدمت کر رہے ماں کی خدمت کرتے ہوئے ماں کے پیر دباتے ہوئے رونے لگے اور رو کے ماں سے کہنے لگے اممہ تو جانتی ہے میں مدینہ والے آقا سے کتنا پیار کرتا ہوں اے میری اممہ میرا دل تڑپتا ہے آقا کی زیارت کے لیے میرا دل تڑپتا ہے مدینہ جانے کے لیے اگر اممہ کیا کروں تیری خدمت مجھے چانے نہیں دیتی ہے میرا فرض مجھے چانے نہیں دیتا ہے لیکن اممہ آج تیری بارگاہ میں تیرا بیٹا نبی کا شکر رو رو ایک پر یاد کرتا ہے ایک گزارش ہے اے میری اممہ مجھے اجازت عطا کر دے ایک بار اجازت دے دے میں مدینہ چلا جاؤں اپنے آقا کا دیدار کر لوں اپنے آقا کے چہرے بد دہا کی زیارت کر کے آ جاؤں واللیلہ سجا ان ظلموں کے کندلوں کو دیکھ کے آ جاؤں آقا کا حسو دیکھ کر آ جاؤں وہ سینہ جو علم لشرحلق صدرق کا مستاق ہے اس آقا کی زیارت کر کے آؤں ماں کی بارگاہ میں رو 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 حضرت خواہ جاؤں ویسے قرنی فریاد کر رہے ہیں گریہ وزاری کر رہے ہیں اے اممہ اجازت عطا کر دے ایک بار فقط اجازت دے دے اممہ ایک بار اجازت دے دے ماں نے اجازت آتا مگر ایک شر کے ساتھ ماں سے بیٹے کر رو رو نہیں دیکھا گیا ماں تو ماں ہے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے ماں کا کلیجہ بڑا نازم ہوتا ہے ماں کا کلیجہ اتنا نازم ہوتا ہے ساری زندگی اپنے بچوں کی خیر مارتے ہیں ماں تو اس حسنی کا نام ہے اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہے بچوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے اور بچوں کی خوشیوں میں خوش ہو جاتی ہے ماں تو وہ ہوتی ہے نا رضا سرزلی نے کہا قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا دھوڑا سکو پاتی ہے ماں مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے دامن کو بھولاتی ہے ماں نا را تکویر نا را رسالات نا را کوشیات مسلک اعلی حضرات ساجہ کا ہندوستان ہمارا ہندوستان سابر اپاک کا ہندوستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی چچا بیٹھ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جانے رحمت کے عاشقوں توجہ کرو لڑا پیار سے محبت سے میری طرف دیکھ کے بولو سبحان اللہ بات جب عشق کی ہوتی ہے تو عاشق کہیں نہ کہیں سے نکل کے آ جاتے ہیں سمجھ رہے ہو بس بس ایک جملہ کافی ہے بات عاشقوں کی ہوتی ہے بات عشق کی جب چلتی ہے تو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو جاتا ہے عزیزانے کے رامی القدر غور کیجئے کیونکہ کلکدروں کی بات مرانی عاشقوں کی شان مرانی ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لے گی کوزے کے مقدر میں سمندر میں آیا میں نے ایک جگہ پڑھ دیا وہ نازم صاحب نے سن لیا نقید تھی تو انہوں نے بھی پڑھا تو انہوں نے کہا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر میں ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا لیکن ہاں جب کلندر کے ہاتھ میں کوزہ ہوا تو پھر اس میں سمندر بھی سمجھ کے آ جاتا ہے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے گی اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بکاری کو بکارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے کوزے میں اگر سمندر کو لانے کا ہولر کوئی جانتا ہے تو وہ فقط کلندر جانتے ہیں وہ فقط عاشق جانتے ہیں وہ فقط مصطفیٰ کے دیوانے جانتے ہیں یہی تو وجہ ہے اجمیر کی سرزمید پر خواجہ غریب نواز کا کاسا بڑی مشہور کرامت ہے نا حضور غریب نواز مگر یہ ایک چینچ اور سونے ہیں آپ سمجھنے ہیں اچھی طرح کاسا تو میرے غریب نواز کا تھا لیکن کاسے کو لے جانے والا انہا ساگر تک ان کا غلام تھا خواجہ غریب نواز خود نہیں گئے غلام کو بھیجا اور دنیا کو سمجھایا دنیا والوں نسبت بڑوں سے ہو تو پھر نسبت بھی بڑا کام کرتی ہے نسبت بڑا کاما لیے کہ خواجہ خود نہیں آئے غلام کو بھیجا مگر غلام کے ہاتھ میں خواجہ کا کاسا ہے غلام خواجہ سے نسبت رکھتا ہے کاسا خواجہ سے نسبت رکھتا ہے جیسی غلام نے کہا تھا نا اے انہا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے تاریخ جواہ ہے سارا انہا ساگر سمٹ کر خواجہ غریب نواز کے کاسے میں آگیا تھا نسبت بڑا کام کرتا ہے یہ قلندروں کی بات ہے پیارے یہ عشق کی بات ہے حضرت خواجہ ہوئے سے کرنی اپنی امی سے کہنے لگے اممہ اجازت دے دو ماں نے اجازت دی کہا بیٹا طبیعت میری کیسی ہے تو جانتا ہے اور محبت تیری کیسی ہے یہ تیری ماں جانتی ہے چل اجازت دی مگر آٹھ پہر کی اجازت ہے جانا ملنا چلے آنا رکھنا نہیں اے میرے لال اگر تُو رک گیا تیری ماں کو کھانا کون کھلائے گا اگر تُو رک گیا تیری ماں کو پانی کون پھلائے گا تیری ماں گر گئی تو کون اٹھائے گا تیری ماں تیری ماں تجھے یاد کرے گی آٹھ پہر کی اجازت ہے آٹھ پہر کی اجازت ہے بیٹا جانا چلے آنا آشک میں چل گیا خوش ہو گیا اممانے اجازت دے客 اپنی امی کو کھانا کھلایا ساری ضرورتیں ساری چیزوں کا خیال کیا اور آٹھ پہر کی اجازت لے کر یہ دیوانہ نکل پڑا سوئے مدینہ جانب مدینہ دیوانہ چلا اور یوں کہتا چلا مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ دیوانہ اے بابو اے دیوانے میں جانتا ہوں آپ کی خوشی اللہ تعالیٰ آپ کو عاشق رسولی بنائے کبھی ہی عشق میں عاشق ہسی بھی آتی ہے مگر کبھی عشق رولاتا بھی بہت ہے یہاں تم نے دنیا میں نہیں دیکھا مجازی محبت کرنے والے 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 شادی وہاں سے نہیں کرائی جائیں میں چاہتا ہوں تو نسکارٹ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آبروں اس دور میں یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے ہر گلی ہر چوراہے پر عاشقوں کی بھیڑ لگی امجاجی آشق گندی محبت یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے معاشرے نے زمانے کی حوانے عورت پرہنا کر دیا یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے یہ دعا کیا کریں یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے جب سے کم زرفوں کی آمد میں قدر میں ہو گئی رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے مجازی محبت کسی کام کی نہیں حقیقی محبت زندگی کو کامیاب بنا دی حقیقی محبت زندگی میں کمال پیدا کرتا ہے عزیزہ نے کے رابی القدر غور فرمائیے حضرتے ہو ویسے قرنی کو جو محبت جو عشق ملا وہ حقیقی محبت ہے وہ عشق مرتبے بلد کرتا ہے وہ عشق عزتیں عطا کرتا ہے دیوانہ مدینہ کی جانب چل پڑا آنکھوں میں آسویں کبھی روتا ہے کبھی مسکراتا ہے عاشق مدینہ مدینہ کی جانب جا رہا ہے سفر کرتے کرتے درود پڑتے پڑتے آقا کی ناتے پڑتے پڑتے آقا کو یاد کرتے کرتے اور ادھر مدینہ میں میرے آقا خجرے آئیشہ کے اندر موجود ہیں لیکن وہ بھیمی بھیمی عاشق کی خوشبو آ رہی ہے آقا نے فرمایا آئیشہ ذرا سا مجھے باہر کسی کام سے جانا ہے واپس آنکھا مگر آئیشہ مجھے لگتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی آنے والا ہے اے آئیشہ میرے جانے کے بعد میں کوئی آنے والا ہے اگر کوئی آئے اُس کو کہنا رکھ جائے ٹھہر جائے جتنا وہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اتنا ہی میں بھی اُس سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں حضرتِ خواجہ و ایسے کرنے مدینے مدانے اللہ اللہ مدینے کے درو دیوار کو چھوم رہے مدینے کی گھلیوں میں باد اب چل رہے ہیں آسو بہاتے ہیں مدینے کی درو دیوار کو چھوم رہے ہیں تاجدارِ مدینہ کے پیارے دیوانوں عاشق در درو دیوار کو چھوم رہے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں بھلے آئے نہ آئے مگر آشقوں کی بات ہے مکتبِ عشق کا انداز مرالہ دیکھا یہاں انداز مرالہ دیکھا دیوانوں کی بات ہے دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے ایک دیوانہ گزرا تھا مدینے کی گلی سے اس نے مدینے کی ایک دیوار کو چھوم لیا تھا بوسا جب دیوانے نے مدینے کی دیوار کو چھومانا تو لوگوں نے سوال کیا اے عاشق اے دیوانے کیا مطلب دیوار کو کیوں چھوما بہت توجہ سے کیا مطلب دیوار کو کیوں چھوما دیوار چھومنے کی بجا ہائے ہائے دیوانے کا جواب سنو مچ جاؤ گے بولو سبحانتنا دیوانہ مسکر آیا مسکر آ کے کہنے لگا یہ عشق کی بات ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں نے کہا دیوانے ذرا بتا دو سمجھا دو کہا سنو تم نے دیکھا میں نے دیوار کو چھوما ہے مگر عشق میرا کیا کہتا ہے کیوں میں نے چھوما کہتا میرے نبی نے ظاہری زندگی اسی شہر میں گزاری ہے آقا ان راستوں سے گزرے ہیں مصطفیٰ نے ان گلیوں میں ان گلیوں میں ان شہرہوں میں آقا چلے ہیں یہاں سے گزر ہوا ہے دیوانہ کہنے لگا میرا عشق کہتا ہے جب میرے آقا اس راستے سے گزرے ہوگے تو آقا نے اس دیوار کو دیکھ لیا ہوگا کہا آقا نے دیکھ لیا ہوگا تو دیکھ لیا ہوگا تو دیوار کی عزت پڑ گئی کہا اسی نہیں چھوم رہا مگر لوگوں نے کہا بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آقا گزر گئے ہو دیکھا ہے ایسا ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نہ ہم کہیں سے گزر جاتے ہیں دماغ کہیں اور ہوتا ہے اکرامدائی ذہن کہیں اور ہے گزر گئے دیکھ لیے راستے میں مکان کس کا اور اتفاق سے کبھی امام بھر کی ٹینشن میں ہو اور پردھان کی بیٹک کے آگے سے گزر جائے اور اسے پتہ نہ لگے کہ بیٹک کس کی پیچھے نکل گئی اور سلام نہ کرے تو پردھان کے آس پاس میں جو دو ایک پردھانیاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ صبح ہنگامہ کرنے لگتی ہیں دیکھو سب کچھ بننا مگر چمچ کبھی نہ بننا چمچ بڑی بننا صبح ہنگامہ آرے امام صاحب کو صاحب بڑی چربی آگئی پھر دھان جی کی بیٹک پہ سے بزر گئے انہوں نے سلام ہی نہیں کیا اچھا مزہ زیادہ آرے آگا میں بڑے عشق کٹ رہے ہیں نکاح پڑھا رہے ہیں اس کی الگ آمدنی ہے تنخہ مل لے یہ وہ الگ آمدنی ملا دوں میں الگ کمار رہے ہیں اور یہاں سے کمار رہے ہیں وہاں سے کمار رہے ہیں بڑی نظر ہے امام کی کمار اور بیچارے کو گریب پچھا پچھاس رکی ملنے سے ضرورت ہے اور نکاح میں ہو جاتا ہے کام صحیح تو وہ سال میں چار سے تو ساری نکلتے ہیں اس میں بھی امام ریجسٹر لے کے چلتا تو دو ایک بدھیوں دیکھتے ہیں جیسے کٹرا کٹرے کو نہیں دیکھتا ہے دیکھ کے کہتے ہیں امام صاحب آج تلگیا ہوں کا آج بڑی لگے میں ہو امام صاحب اب بچارہ امام تو راستے کے جنگلے بھی سنکے گیا خوش بھی ہو رہا تھا کہ چلو آج مجھے دو تین ہزار کو مل جائیں گے اب اس نے جیسے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد میں امام صاحب سے پوچھا گیا آپ کے کتنے پیسے ہوئے امام صاحب بولے تین ہزار یا پانچ ہزار تو وہ دولے کا باپ کہتا ہے ارے امام صاحب جائز پیسے لے لو جائز پیسے لے لو اچھا تجھ آرے نا جائز پیسے ہی مام ہی لے رہا ہے ڈی جے والا جائز پیسے لے رہا ہے باجے والا جائز پیسے لے رہا ہے ہجڑا دروازے پہ آکے ناچا ہی کیا منزو لے گیا وہ جائز پیسے لے رہا ہے نٹ ناچنے والے وہ ڈھول بھول کر آکے جو آتی صبح کر دے رہا صبح آکے میں ڈھول کر دے گا جی سہرہ پڑھیں گے کس نے بولا ہے ہلا ہے کہ نہیں جی ہمتہ آ جاتے ہیں صاحب ہمیں دے دو صبح آگیا ہمیں پھیلا دیا انہیں دے دیئے سب کو دے دیئے جائز نا جائز کا ناچگانوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا امام کے نکاح کے پیسے پیسے لے لو میں خود امام رہا ہوں بھئیہ آپ نے یوں الگ بات ہے ایک جگہ تو میں نکاح پڑھایا اور مجھ سے گھا دیا اسے اتفاق یہ تھا وہ بڑا ڈی جے سے لائے اب مجھے غصہ تو تھائی اس پہ مگر کچھ مجبوریاں بھی ہوتے ہیں وہ مجبوری کے تحت نکاح تو پڑھانا پڑھا مگر میں نے نکاح پڑھا جائز پیسے لے لو میں نے کہا� کا میں نے کہاہ نا جائز لے رہا ہوں اب کچھ نہیں گیتا میں نے کہا ہی سارے نا جائز پیسے میں لے رہوں تیرے میں تُو دیکھ ہوں رہا нذا جائز کام کے پیسے تُجھے کام نا جائز جا گ影 ہرا ہے یہ اس کام کی وجہ دینے میں سارا جائز نا جائز زیاد آ رہا ہے میں نے کہاھو یہ کام کر میں تو جا رہا ہوں مسجد ناماز کا ٹیم ہوگا ریجسٹر میرے پاس ہے تجھے رسید چاہیے ہو تو میرے پیسے دے چاہیے ہو رسید لے جائے ہو نہ میں نے کہا بیٹے ثابت بھی نہیں کر پائے گا کہیں کہ ترہ نکاہ بھی ہوا ہے رسید میں رکھوں گا اپنا پاس امامت چھوٹے تو چھوٹے تیری رسید نے دھوانی کہوں کی دیئے اتنے ہی دیئے جتنے میں نے کہے تو ایسے حالات اللہ رحمت اب اتفاق سے آدمی کا ذہن کہیں اور ہے دماغ کہیں اور ہے وہ گزر گیا گزر گیا گزر گیا تو لوگوں نے سوال کیا بھئی تم کہتے ہو دیوانے کہ نبی جب گزرے ہوں گے تو نبی نے اس دیوار کو دیکھا ہوگا آقا نے اس دیوار کو بولو دیکھا ہوگا لوگوں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے حضور گزر گئے ہوں دیوار کو دیکھا ہی نہ ہو حضور گزر گئے ہوں دیوار پر نظر ہی نہ پڑی ہو پھر بتاؤ پھر بتاؤ تقریر کرنے تو چھپ چاپ بیٹھ رہو بلکل آنکھوں میں چلا میں ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوں جان 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 آئے آنکھوں کے اشارے روز دیکھتا ہوں لوگ سن رہے ہیں یہ بات مکمل کرنے سے پہلے تو تم نہ دونالی بندوں ملی ہو جاؤ مجھے ہاں سے ڈاگے کے بات مسکرہ کے بولو سبحان اللہ آشک سے دیوانے سے سوال کیا گیا اے دیوانے یہ بھی تو ہو سکتا ہے آقا گزر گئے ہوں دیکھا ہی نہ ہو دیوانے نے جیسے یہ سوال سنا آشک مسکرہ کے کہنے لگا لے بے میں مانتا ہوں آقا کا گزر ہوا ہوگا ہو سکتا ہے آقا نے دیوار کو نہ دیکھا ہو مگر میری محبت دیکھو آقا نے دیوار کو پھلے نہ دیکھا ہو مگر دیوار نے تو آقا کو ضرور دیکھا ہوگا اسی لیے دیوار کو چھوم رہا ہوں حضرت خوا جاؤ ایسے قردی پہنچ گئے مدینہ درو دیوار کو چھونتے چھونتے مسجد نبوی شریف مجرے آئیشہ میرے حضور کے مقدس مجرے پر جا کر گستک دی اندر سے آواز آئی کون غلام نے کہا غلام آیا ہے نوکر آیا ہے کہا میری کوئی پہچان نہیں اس کے سوا کہ میں مصطفیٰ کے در کا غلام ہوں آقا کنو کر ہوں بس یہی میری پہچان دیوانہ کہتے ہیں نوکر ہوں اندر سے ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ آقا ذرا باہر گئے ہیں آئیں گے پھر ملاقات کرنا اتنا سنانا تو دل پر بجلی سی گر گے آنکھوں میں آسو آگئے حضرت اوے سے قردی رونے لگے روک کہنے لگے اممہ میرے پاس اتنا وقت نہیں اتنی محلت نہیں کہ ٹہر جاؤں آٹھ پہر کی ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں رکنے کا موقع نہیں ہے آٹھ پہر کی اجازت ہے چھ سات پہر تو آنے جانے میں سفر میں خرچ ہو جائیں گے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں رکھ سکوں پہر سکوں روکے عاشق دیوانہ کہنے لگا اے دیوانگی اے میرے عشق میری قسمت میں تڑپنا ہی لکھا ہے آقا کا دیدار میری قسمت میں نہیں ہے دیوانہ مدینہ تو آیا آقا کا دیدار نہ کر سکا تو دیوانے نے روکر کا اما آقا کی زیارت تو نہیں ہو پا رہی ہے کم اس کم اتنا ہی ہو جائے آپ ذرا پردے سے ہو جائیے اور غلام کو اجازت دیجئے وہ جگہ جہاں میرے آقا بیٹھتے ہیں جہاں آقا شب و روز زندگی کے گزارتے ہیں جو آقا کی خلوتگاہ ہے جہاں آقا سوتے ہیں جہاں مصطفیٰ کے چلوے نورے میں موبے خدا کے چلوے ہوتے ہیں میں کم اس کم اس جگہ کا دیدار کرلوں اس حجرے کا دیدار کرلوں ان چیزوں کا دیدار کرلوں جنہیں آقا استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کی زیارت کرلوں جو آقا سے منشوب ہیں جنہیں آقا کی نسبت حاصل ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرتِ آئے شاہ ستیقہ پردے سے ہوئی یا لگ ہوئی دیوانہ حجرے مصطفیٰ میں آیا آقا کی چیزوں کو دیکھا آقا کے حجرے کو دیکھ دیکھ کے دیوانہ روتا تھا اور پھر دیوانہ حجرے سے نکلا روتا روتا تڑپتا تڑپتا یہ دیوانہ مدینے سے چل پڑا دیدار کی حسرت حسرت ہی رہ گئی آقا کی زیارت نہ ہو سکی دور مصطفیٰ پڑا لیکن زیارت نہ ہو سکی تو جو نبی کی زیارت ایمان کی آنکھوں سے کرے اور ایمان پر خاتمہ ہو وہ ہوتا ہے آپ کو صحابی کا لقب تو نہیں ملا مگر پھر بھی خیر تابرین کا لقب آپ کو ملا حضرت اوہ ایسے کرنی مدینے سے واپس چل پڑے ادھر میرے آقا آئے آقا کو عاشق کی خوشبو آگئی آقا نے بے قرار ہو کے فرمایا آئے شاہ میرا عاشق میرا دیوانا آیا تھا جی یا رسول اللہ کہاں گیا آقا وہ تو چلا گیا اپنی ماں سے جتنا وقت مانگ کر اجازت لے کے آیا تھا وہ وقت اس کا پورا ہو گیا رک نہ سکا اللہ اکبر قبیرہ اتنا شنا تو آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ ذرا جا کر دیکھو دیوانا کہاں ہے صحابہ گئے تلاش کیا مگر کہیں پر بھی دیوانا نہیں ملا دیوانا مدینے کی سرحدوں سے نکل چکا تھا اللہ اللہ آقا کے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ غلام بھی آپ کا آپ سے اتنی محبت کرتا ہے آپ بھی اس غلام سے اتنا پیار کرتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ آقا نے فرمایا ہاں میں بڑی محبت کرتا ہوں اپنے دیوانے سے حضور نے اپنا چھپا لیا حضرت عمر کو دیا حضرت علی کو دیا فرمایا یہ میرا چھپا لے کر جانا اویس کو تلاش کرنا یہ چھپا میرا اویس کو دینا اور اویس سے کہنا اے اویس ہاتھ اٹھائے یہ چھپا پہنو اوکا کا اور ہاتھ اٹھا کر حضور کا حکم ہے حضور کا فرمان ہے اویس ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک نشان ہے پرس کا سفید نشان ہے دیکھا نہیں ہے حضور نشانیاں بتا رہے ہیں دیکھا نہیں ہے آقا نشانیاں بتا رہے ہیں پتا لگ گیا آشک کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو یہ نہ سمجھے کہ آقا کی نظر نہیں پڑی ہے جدھر بھی آشک ہوگا مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت اپنے دیوانے کو جانتے بھی ہیں اس کے نام سے اس کے والد کے نام سے اس کے پورے خاندان کو آقا جاتے ہیں مصطفیٰ تیرے نام کے سہارے تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں آقا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے انہا اپینا کل کل کون حضور لا جواب ہے اللہ فرماتا ہے آپ کو بشمار خوبیاں عطا فرمائیں گے تمام خوبیاں عطا کی گئیں گے حضور سے محبت کریں حضور سے عشق کریں اپنے زندگی بہتر بنائیں گے اور حضور کا عشق زندگی بہتر بنائیں گے اللہ تعالیٰ میں آپ کو حضور کی صدیب کی غلامی نصیب فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت